حدیث نمبر دو سو انتر حضرت سلمان بن احول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد الرحمن کے غلام ثابت نے ان کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور انبسہ بن ابو سفیان کے درمیان جھگڑا ہوا اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے تو حضرت خالد بن عاز سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور ان کو واضح و نصیحت کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے